بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ارگینک ہمیسٹری کا چپٹر ہیں کاربوگزیلک ایسیڈز اینڈ دیئر ڈیرائیڈ ایسیڈ تو کچھ سٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا یہ تھوڑا سا پورشن رہتا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تاکہ انہیں ہم پھر سے ریوائز بھی کریں گے تو پریپریشن آف کاربوگزیلک ایسیڈ سے پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس کے لیے یہ نیا ہوگا کچھ کے لیے یہ ریویشن ہوگا کس سے پریپیر کیا جاتا ہے ہائیڈرانیسز آف الکائن نائیڈرائیڈ الکائن نائیڈرائیڈ کہتے ہیں آر سی این کو یہ میتائن نائیڈرائیڈ اس پہ پوسیٹیو چارج اس پہ نیگٹیو چارج اسے اگر ہم وارٹر کے ساتھ ٹریٹ کریں ایسیڈ کی موجودگی میں تو یہ ایچ پلس اس کے ساتھ او ایچ مائنس اس کے ساتھ اور ٹریپل بانڈ ڈبل بانڈ میں چینج ہوگا ڈبل بانڈ تو ایک اور ایڈیشن ممکن ہے اس پہ پوسیٹیو اس پہ نیگٹیو چارج اگر اس میں میں ایک اور وارٹر مانی کیون ایڈ کر لوں تو یہ یہاں اور یہ یہاں آئے گا اور ڈبل بانڈ چینج ہوگا سنگل بانڈ میں یہ چیز بنے گا یہ جو کمپاون بانڈ بانڈ ڈبل یہ سٹیبل نہیں ہوتا ہائٹروجن اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ بانڈ یہاں شیفٹ ہوکے ڈبل بانڈ بانڈ بنا دے گا اور یہ جب اس کے ساتھ مل جائیں امونیا بنائے گا یہ امونیا اسی ایج سی ایج کے ساتھ ریاکشن کرے گا امونیم کلورائیڈ بنائے گا اور یہ بنے گا سی ایج تری سی ڈبل بان او او ایج نیو ہم نے کاربانزلک ایسیڈ پریپیر کر گیا دوسرا مطد آف پریپریشن ہے فرام ہائیڈرولیس آف ایسٹر ایسٹر کے ہائیڈرولیسس ہے یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی دی کہ ایسٹر وہ واحد کمپاؤنز ہیں جن کا ہائیڈرولیسس بیسک میڈیم میں کیا جاتا ہے باقی تقریبا سارے کمپاؤنز ایسیڈک میڈیم میں ہی ہائیڈرولیس کیے جاتے ہیں تو یہ ایسٹر میتھائیل ایسیڈیٹ اور اس کا ہائیڈرولیسس کرنے جانا بیسک میڈیم این اے او ایچ یہ پوزیٹیولی چارج یہ نیگٹیولی چارج تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا یہ اس کے ساتھ اور یہ الگ ہوں گا تو اس سے بنے گا کارموکزلک ایسے پلس الکول اس میں یاد رکھنے والی چیز انسیکل پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ بیسک میڈیم تیسرہ میتھڑ آف پریپریشن ہے فرام اکسیڈیشن آف انکوھول بک میں یہ میتھڑ دو دفع لکھا ہے ایک دفع لکھا ہے فرام اکسیڈیشن آف انکوھول اور پھر لکھا ہے فرام اکسیڈیشن آف انڈی ہائی تو الکوھول سے ڈائریکٹلی کارموکزلک ایسیڈن ہی بنتے الکوھول سے پہلے بنیں گے کاربونایل کمپاون یعنی انڈی ہائی اور پھر بنے گا کاربوکزلک ایسے اکسیڈیشن کروانے کے لیے نیسنٹ اکسیڈن ڈائی کرومیت اور سنفیورک ایسیڈ سے آتا ہے یہ میں نے الکوھول چوس کیا ایتا نور اور اس کا اکسیڈیشن تو یہ ایک اکسیڈن ان دو ہائیٹروجن کو ریموف کرے گا ریموول آف اکسیڈن اسکارڈ اکسیڈیشن آسر ہائیٹروجن ریموول آف ہائیٹروجن اسکارڈ اکسیڈیشن یہ ایک اکسیڈن ان دو ہائیٹروجن کو ریموف کرے گا واٹر بنائے گا اور اس کا یہ بان یہاں شفٹ ہوں کے ڈبل بان بنا لے گا یوں الکوھل چینج ہوگا انڈی ہائیڈ ہوگا ایتنار ایسٹرڈی ہائیڈ اور یہ ایتنار آگے فردر اکسیڈائز ہوں گا یہ اکسیڈن آگے اس میں ایڈ ہوگا کارباؤزینک ایسٹ بنے گا تو یہ کارباؤزینک ایسٹ کو پریپیر کرنے کا تیسرا میتڈ اکسیڈیشن آف الکوھل تو الکوھل سے کہلے انڈی ہائیڈ اور انڈی ہائیڈ کے اکسیڈیشن سے کارباؤزینک ایسٹ چوتا ناتی ہائیڈ خرام گرگناری ایجینٹ اور کاربان دی اکسیڈ خرام گرگناری ایجینٹ اور کاربان دی اکسیڈ گرگنٹری agent and carbon dioxide methyl magnesium iodine یہ گرگنٹری agent اور یہ carbon dioxide یہ positively charge یہ negatively charge methyl اس carbon کے ساتھ MGI oxygen کے ساتھ double bond single way change میتائل یہاں آیا اور یہ double bond oxygen کے ساتھ attache ہے اس oxygen کے ساتھ MGI اٹیج ہو یوں double bond single way change ہو اسے اگر ہم hydrolyse کریں acid کی موجودگی میں تو یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ اس سے بنے گا carboxylic acid اور ساتھ میں hydroxy نگنیشیم آئیو ڈائیو تو یہ carboxylic acid کے method of preparation chemical reactivity of carboxylic acid carboxylic acid میں carboxyl functional group ہوتا ہے c double bond o o h یہ functional group خود دو functional group سے بنا ہوتا ہے ایک ہے یہ carboxylic جو original aldehyde کی tone میں پایا جاتا ہے اور دوسرا ہے یہ hydroxyl جو original alcohol میں پایا جاتا ہے یہ alcohol میں پایا جاتا ہے اور یہ aldehyde کی tones میں aldehyde اور کی tone میں یہ group nucleophilic addition reaction دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کاربن میں الیکٹران کی کمی ہے تو یہ اپنے ساتھ دوسرے nucleophile کو attach کرتا ہے اور اپنا یہ double bond single میں change کرتا کرتا ہے nucleophile کو اپنی جانب attract کرتا ہے اس کے ساتھ bond بنا لیتا ہے اور اپنا double bond single میں change کرتا ہے کیوں 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 کی اس کاربن میں الیکٹران کی کمی ہوتی ہے یہ اکسیجن اس سے الیکٹران کی مجھتا ہے یوں کاربونائی کم باؤنس nucleophile ایڈیشن رییکشن دیتے لیکن یہی گروپ جب کاربوز ایسیڈ میں آ جائیں تو پھر یہ nucleophile ایڈیشن نہیں دیتا یہ nucleophile سبسٹیچوشن دیتا ایڈیشن کیوں نہیں دیتا کیونکہ یہاں اس کاربن میں الیکٹران کی کمی ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے بکیس یہ ہائیڈراؤکسن گروپ کا اکسی جن اسے اپنا الیکٹران پیر ڈونیٹ کرتا ہے اور اس طرح کا ریزونیٹنگ سٹرکچر بنتا ہے اس طرح کا ریزوننس الڈیہائیڈ کی ٹون میں ممکن نہیں یہ کاربن الڈیہائیڈ کی ٹون میں الیکٹران ڈیفیشنٹ ہوتا ہے جبکہ کاربوگزلک ایسیڈ میں یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اکسیجن اپنا لون پیر اسے ڈونیٹ کر سکتا ہے یعنی ڈی لوکلائزیشن ہوتی ہے ریزوننس ممکن ہے تو اس کاربن کو الیکٹران کی ضرورت نہیں رہتی یہ نیوکلیو فائل کو اپنے ساتھ ایڈنیل کرتا ہاں یہ اپنا یہ والا نیوکلیو فائل کسی دوسرے نیوکلیو فائل کے ساتھ ایکسچینج کر سکتا یعنی یہ نیوکلیو فیلک ایڈیشن کی بجائیں نیوکلیو فیلک سبسٹی چوشن ری ایکشن دے گا نیوکلیو فیلک سبسٹی چوشن کاربو سبسٹی ایسید جبکہ کاربو نیوکلیو ایسید کی ٹون میں نیوکلیو فیلک ایڈیشن ری ایکشن دیتے ہیں کاربو سبسٹی ایسید میں یہ کاربو نائل گروپ انڈی ہائیڈ کی ٹون کے کاربو نائل گروپ سے مختلف ہے ان کا کاربو نائل گروپ الیکٹران ڈیفیشن جبکہ کاربو ایسید کا کاربو نائل گروپ الیکٹران ڈیفیشن نہیں گئتا اوکے تو یہ کاربو ایسید کے کاربو نائل گروپ میں اور انڈی ہائیڈ پیٹون کے کاربنائے گروہ میں فرق اوکی اب یہ ہائیڈرانسل گروہ جو کاربنزل کے ایسے کا ہے یہ انکوہل کے ہائیڈرانسل گروہ سے مختلف ہے وہ کیسے ہیں؟ یہ جب اپنا الیکٹران پیئر بونیٹ کرے اس کاربن کو تو اس میں الیکٹران کی کمی آ جائے گی یہ اکسیجن اپنی الیکٹرانک ڈیفیشنسی کس سے پوری کرتا ہے اس ہائیڈروجن سے تو یہ ہائیڈروجن سے الیکٹران اپنی جانب کینچتا ہے ہائیڈروجن کو الیکٹران ڈیفیشنس بنا دیتا ہے اب بگ پوسیٹیو چارج بل اپیر اونس ہائیڈروجن مطلب یہ ہوا کہ کاربوگزیلک ایسید کا یہ ہائیڈروجن الکوہل کے ہائیڈروجن سے کئی گنا زیادہ ایسیڈک ہے الکوہل میں اس ہائیڈروجن پہ معمولی سا پازیٹیو چارج ہوتا ہے جبکہ کاربوگزیلک ایسیڈ میں اس پہ پازیٹیو چارج کا مینچوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے میانز دس ہائیڈروجن is more acidic دس اس دیفرنس ان دی ہائیڈروجن گروہ آف کاربوگزیلک ایسیڈ اینڈ الکوہل کاربوگزیلک ایسیڈ میں ٹوٹل تین قسم کے ریاکشن ہوتے ہیں ان جنرل ویسے تو ڈیر سارے ہیں ہمارے کورس میں ہیں صرف تین قسم کے ریاکشن ایک قسم کے ریاکشن میں یہ بانٹو جتا ہے اکسیڈ ہائیڈروجن یہ کاربوگزیلک ایسیڈ کے ایسیڈک میجر کو شروع کرتا ہے دوسرے قسم کے ریاکشن میں یہ کاربوگزیلک ایسیڈ کے ایسیڈ ریاکشن سے ہیں نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن اور تیسرے قسم کے ریاکشن میں یہ پورا کاربوگزیل گروپ نکل جاتا ہے یہ ریاکشن ڈی کاربوگزیلیشن کہنا پہا ہے ڈی کاربوگزیلیشن تو یہ تین قسم کے ریاکشن ایک قسم کے ریاکشن میں اکسیڈ ہائیڈروجن والا بانٹ ایسیڈک نیچر دوسرے میں کاربوگزیل والا بانٹ ایسیڈ ریاکشن اور تیسرے میں یہ پورا کاربوگزیل گروپ ریاکشن ہوتا ہے تو ریاکشن کہناے گا ڈی کاربوگزیلیشن ریاکشن میلز ریموول آف کاربوگزیل گروپ کیمیکل پراپرٹیز آف کاربوگزیلک ایسیڈ تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کاربوگزیلک ایسیڈ میں یہ جو کاربوگزیل گروپ ہیں یہ تین قسم کے ریاکشن دے گا ایک قسم کے ریاکشن میں یہ اکسیڈ ہائیڈروجن بانٹ ٹھوٹے گا یہ اس کے ایسیڈک نیچر کو شو کرتے ہیں کاربوگزیلک ایسیڈ سے ایسیٹک ایسیڈ اسے آپ پانی میں ڈال دیں تو یہ پانی میں آئیونایز ہوگا اور اس کی جو کیسی یا ایک کولیگریل کانسٹنٹ ویلیو ہیں وہ ہیں ٹین پاور مائنس پائیر فینول واتر اور الکوھر کے کئے ویلیو سے زیادہ مطلب یہ ہوا یہ پانی میں آئیونایز ہوتا ہے اور زیادہ ایسیڈک ہیں کیونکہ یہ جو کاربوگزیلیٹ آئین ہے کاربوگزیلیٹ آئین ایسیڈ سٹیبل دیو تو ریزولنس اس میں یوں ریزولنس ہوگی یہ نیگیٹیب چارج یہاں ڈی لوکالائز ہوگا اور یہ پائیران کو پر اسی طرح کا ریزوننس پینور کے اے نائن میں بھی ہوتا تھا لیکن وہ جو ریزونیٹنگ سٹرکچر ہے وہ اس کے ریزونیٹنگ سٹرکچر سے کم سٹیبل ہے وہاں نیگٹیو چارج کاربن کے اوپر آتا تھا یہاں دونوں سٹرکچر میں نیگٹیو چارج اکسیجن پہ ہیں تو یہ سٹرکچر زیادہ سٹیبل فینولیٹ آئین کے سٹرکچر کم سٹیبل کاربوزیلک ایسیڈ بیس کو نیوٹرلائنز کرتا ہے یہ ایسیڈ والی ایک خوبی یہ ایسیڈ والی دوسری خوبی یہ بیس کو نیوٹرلائنز کرتا ہے سانڈ اور وارٹر بنا ہے اور ایسیڈ والی تیسری خوبی یہ کاربونی کے تنسل میٹرز کے ساتھ ملتے ہیں میٹرل کیا ہے ایکٹیم میٹر ایکٹیم میٹر کے ساتھ تو الکوہولی ریاکشن کرتا ہے یہ تو بیہتیز ریاکشن کرے گا ایکٹیم میٹر لائک سوڈیم کے ساتھ تو ایسیڈ جب میٹر کے ساتھ ملتے ہیں ہائٹروجن گیس ریلیس کرتے ہیں اور چوتی خوبی جب کاربونیٹ کے ساتھ ایسیڈ ملتے ہیں تو کاربون ڈائی اکسائیڈ گیس ریلیس کرتے ہیں تو یہ ایسیڈ اور سوڈیم کاربونیٹ سارٹ لس کاربون ڈائی اکسائیڈ لس وارٹ کاربون ڈائی اکسائیڈ میں ایسیڈ والی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں یعنی یہ پانی میں ایچ کلز دیتا ہے یہ بیس کو نیوٹرلائز کرتا ہے یہ میٹر کے ساتھ ملتے ہائٹروجن دیتا ہے اور یہ کاربونیٹ کے ساتھ ملتے کاربون ڈائی اکسائیڈ دیتا ہے ہنس کاربون ڈائی اکسائیڈ اکسائیڈ ہے دوسرا رییکشن ہے دی کاربون ڈائی اکسائیڈ دی کاربون ڈائی اکسائیڈ مینز اکسائیڈ اور کلشیم اکسائیڈ کے مکسچر ہو اور اس رییکشن کے نتیجے میں الکین بنتا ہے یہ رییکشن دو سٹیپس میں کمپلیٹ ہوگا پہلا سٹیپ ہے یہ سوڈا لائن کا سوڈیو ہائیڈ اکسائیڈ کاربون ڈائی اکسائیڈ کے ساتھ مل کے سال بنائے گا یہ سال دوسرے سٹیپ میں یہی سال پھر سوڈیو ہائیڈ اکسائیڈ کے ساتھ فیوز کرنے پہ یعنی ہیٹ کرنے پہ یہ دیتا ہے یہ اور یہ آپس میں میتین اور یہ ناو اور یہ آپس میں تو یہ ناو سی او تھری سوڈیو کاربونیٹ تو دی کاربوگزینیشن کے نتیجے میں کون سا پروڈکٹ بنا گی تھے یہ اگر یہاں پہ ایتھائن ہو تو جو پروڈکٹ بنے گا اٹھنگ بھی ایتھائن اگر پروپین ہو تو پروپین بنے گا اور سو آن کاربوگزلیک ایسیڈ ریڈیو سو ہوتے ہیں کاربوگزلیک ایسیڈ کاربوگزلیک ایسیڈ ریڈیو سو ہوتے ہیں کاربوگزلیک ایسیڈ سرف اور سرف لیتیم ایلومینیم ہائیڈرائنٹ کے ساتھ کرو گی دیکھو یہ کاربوگزلیک ایسیڈ اسے ریڈیو س کرنے کے لیے ہمیں چار نیسنڈ ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہیں دو نیسنڈ ہائیڈروجن اس اکسیجن کو ریموف کریں گے اور پھر ریمینیں دو اس کاربن کو سٹیبلائز کریں گے یعنی اس کی ویلینسی سیٹسپائیڈ کرے ہوئے سی ایچ تری جب اکسیجن نکل جائیں تو اس میں دو ہائیڈروجن کی کمی آئے گی یہ دو چار میں سے دو ہائیڈروجن اس کے پاس سی ایچ ٹو او ایچ یہ پرائیمری الکوہل بنا اور جو پکسیجن نکل چکا ہے وہ دو ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے واتر بنائیں گے سو دس اس ریڈکشن آف کارباؤگزیلک ایسیڈ ٹو پرائیمری الکوہل کارباؤگزیلک ایسیڈ کے نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن ریاکشن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کارباؤگزیلک ایسیڈ میں نیوکلیو فیلک ایڈیشن نہیں ہوتی صرف نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن ممکن ہے تو یہ نیوکلیو فائل اگر اس کاربنایل کاربن پہ اٹیک کرے تو یہ کاربنایل کاربن اس ہائیڈروجن گروپ کو چھوڑ دے گا ایک نیوکلیو فائل آئے گا اور دوسرا یہاں سے مکن جائے گا یہ ریاکشن کہلاتا ہے نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن ریاکشن اور یہ جو پروڈکٹ بنا ہے اسے کہتے ہیں ڈیرائیویٹیب آف کارباؤگزیلک ایسیڈ کارباؤگزیلک ایسیڈ کے ڈیرائیویٹیب زہن ایسیڈ ہیڈائیڈ یعنی اگر یہ اٹیکن نیوکلیو فائل کوئی ہیلائیڈ آئیڈ ہو فارمولا ہے جنر فارمولا ہے یہ ایسٹر اگر یہ اٹیکن نیوکلیو فائل الک اکسائیڈ الک اکسائیڈ مینز آر او نیویٹیب تو جو کمپاؤن بنے گا ایسٹر کہلائے گا اور اس کا فارمولا ہوگا یہ او ایچ کی جگہ پہ الک اوکسی گروپ آئے آمائیڈ اگر یہ اینیج ٹو نیوکلیو تو جو کمپاؤن بنے گا وہ آمائیڈ کہلائے گا اور فارمولا ہیڈی بھی پہ اور اگر کارباؤزیلیٹ آئی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں ایسٹر ان ہیڈرائیڈ اور اس کا فارمولہ ہی ہے تو ایس این رییکشنز کے لتیجے میں جو کمپاؤنز بنتے ہیں وہ کمپاؤنز کارباؤزیلک ایسٹس کے ڈیرائیڈیٹیوز کہلاتے ہیں اور کارباؤزیلک ایسٹس کے ڈیرائیڈیوز ہیں موسیقی موسیقی